میرے مصطفیٰ آئے دعوت اور ہدایت کی ایک حسیشہ فکر لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات ٹی وی چینل کے عدبی پرگرام فکر و فن شہر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں عزیز بلگامی ناظرین آج کے عدبی پرگرام کا آغاز ہم کچھ اہم اموات پر اظہار تازیت کے ساتھ کر رہے ہیں معروف دائی دین جو ساری اسلامی دنیا میں سید احمد حسین مللہ کی نام سے جانے جاتے تھے جن کے ہاتھوں پر سیکڑوں بنتغانِ خدا کلمہ شہادت پڑ چکے ہیں بروز منگل سترہ مارچ دوہزار بیس کی شام اس دارفانی سے کچھ کر گئے دین کے ساتھ ساتھ ان کی عدب نوازی اور شہر فہمی بھی ان کی پہشان تھی جب بھی موقع ملتا ہمارے کلام کو سننے کی ضرور فرمائش کرتے کبھی کبھی حفیظ میرٹی مرہوم کے کلام کو ہماری آواز میں سننے کی فرمائش کرتے سلام سنٹر سے آپ کی وابستگی رہی اور قرآنِ کریم کی خدمت کرتے کرتے اپنے مالی کی حقیقی سے جا ملے یہ سعادت بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے ایک اور ستیہ سی سالہ معروف بزرگ شاعر حرانائی سخن اور قلزم سخن کے مصنف جناب عزیز احمد خان عزیز صاحب شاہ جہاں پوری بھی اسی دن دنیا فانی کو خیر بات کہہ دیا متعدد علمی عدوی سیاسی سماجی شخصیات نے مرہوم کی تدفین میں شرکت کی تیسرا سانہہا ریاستے کرنا تک کی ایک مخلص و ملنسار معروف عدوی شخصیت شمیم راز سروشی کے انتقال کا ہے جو سولہ مارچ دوہزار بیس کو بعد نماز مغرب دائی اجل کو لبی کہا انا للہ و انا الہ راج دعائے کہ اللہ تعالی معاشرے کی تین اہم مرہوم شخصیات کی مغفرت فرمائے جنت الفردوس کا عالی ترین مقام نصیب فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے آمین فکروفن شرسخن مرہومین کے پسماندگان کے غم میں تازیت کے ساتھ برابر کا شریک ہے ناظرین چلیے اب شرسخن کی طرف بڑھتے آئیں آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ انٹرنیٹ پر آج انٹرنیٹ پر آج کل آن لائن مشاہروں کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے وہ لوگ جو مشاہروں میں بہت کم بلائے جاتے ہیں یا جن کے پڑھنے کا انداز وہ نہیں ہوتا جو آج کے بعض اذاکار شورا کا ہوتا ہے ان کے لئے آن لائن مشاہرے نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ایسا بھی نہیں کہ آن لائن مشاہروں میں گئے گزرے شورا ہی شریک ہوتے ہیں بلکہ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ نہایت قابل باکمال اور اوریجنل شورا ہی اس طرح کے آن لائن مشاہروں میں شریک ہوتے ہیں جیسا کہ فکر فن شیر سخن کی آج کی قسط میں ہم ثابت کرنی جا رہے ہیں بروس پیر سولہ مارچ دو ہزار بیس کو آئین سخن آن لائن نامی انجومن کی جانب سے ایک ترہی مشاعرہ امریکہ میں مقیم محترم تنویر پھول صاحب کی صدارت میں منقض ہوا اتفاق سے اس مشاعرے کے لئے ہمارا یعنی عزیز بلگامی کا ہی مصر تراخ شرکہ شورا کو دیا گیا تھا سکون قلب محسر نہیں ہے گھر کے بغیر جس کے لئے میں عزیز بلگامی ذاتی طور پر اس انجومن اور اس کی ذمہ داران کا شکر گزار ہوں محترم رئیس آزم حیدری نے اس مشاعرے کی رودات ارسال فرمائی ہے فکر فن شہر سخن پر اس رودات کو پیش کرنے کا محرک ایک تو مصر تراح منتخب کیا گیا ہے جو ایک سعادت ہے اور دوسرا یہ کہ شورہ اکرام نے مصر تراح پر خوبصورت گرہیں لگائی جنہیں ہم اپنے قارئین تک پہنچانا چاہتے ہیں جنہیں سن کر آپ کو محسوس ہوگا کہ ان میں حالات حاضرہ کی جھلک بھی دکھائی دے گی اس کے علاوہ صدر مشاعرہ تنویر پھول اور انجمن آئین سخن کے نائب ایڈمین رئیس آزم حیدری کے عدمی فیچر میں ہم فکر فن شہر سخن میں پیش کر چکے ہیں آئین سخن آن لائن کے ایڈمین صاحبان سے جس خضرت تفصیل ہمیں موصل ہوئی ہے اسی کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے اس انجمن کے ایڈمین ہیں جناب احمد ندیم مور سندوی اگر کسی شاعر کے نام یا کلام پیش کرنے سے چھوٹ گیا ہے تو ہم فردن فردن ایسے شورا کی خدمت میں معذرت پیش کرتے اس مصر طرح پر ایک مکمل غزل رئیس عظم حیدری صاحب نے کہی ہے اس کے اہم اشعار آپ بھی سمات فرمائیں ارز کرتے ہیں کہ تصورات میں پہنچا ہے وہ نظر کے بغیر تصورات میں پہنچا ہے وہ نظر کے بغیر فلق پہ کرتا ہے پرواز بالو پر کے بغیر معاملات کریں اور سفر کریں پہلے سمجھ سکیں گے کسی کو نہیں سفر کے بغیر گراہ کا مصرہ دیکھئے میں بدنصیب مسلسل سفر میں رہتا ہوں سکون قلب محسر نہیں ہے گھر کے بغیر یہ کائنات منور صاحبہ نے مصر طرح پر اس طرح گراہ لگائیے ملیں گی آپ کو آسائش جہاں میں مغر ملیں گی آپ کو آسائش جہاں میں مغر سکون قلب مؤثر نہیں ہے گھر کے بغیر سکون قلب مؤثر نہیں ہے گھر کے بغیر کمال میر پوری سیوان صاحب کی غزل کے یہ کچھ شیر آپ کی خدمت میں پیش ہے مطلب دیکھئے بدن زمین کا نشاداب ہو شجر کے بغیر بدن زمین کا نشاداب ہو شجر کے بغیر نجگ مگائے گا آنگن کبھی قمر کے بغیر نجگ مگائے گا آنگن کبھی قمر کے بغیر تلاش کرتے ہی راحت وہ ہوت لو میں عبس تلاش کرتے ہی راحت وہ ہوت لو میں عبس سکون قلب مؤثر نہیں ہے گھر کے بغیر سکون قلب مؤثر نہیں ہے گھر کے بغیر ہمارے دور میں انصاف کا یہ عالم ہے ہزاروں قید ہیں اسناد مؤتبر کے بغیر ٹھکانہ ڈھونڈیے اپنے لئے کوئی بھی کمال ٹھکانہ ڈھونڈیے اپنے لئے کوئی بھی کمال کوئی وجود نہیں شیعہ کا مستقر کے بغیر کوئی وجود نہیں شیعہ کا مستقر کے بغیر ایک اور شاہر جناب یوسف ندیم صاحب کی غزل بہت خوبصورت غزل ہے اس غزل کی یہ چند شیعہ سمات فرمائے فلک کا ذکر نہ ہوگا کبھی قمر کے بغیر زمین کا قصہ مکمل نہیں بشر کے بغیر سفر بھی تے نہیں ہوتا ہے ہم سفر کے بغیر سکون قلب محسر نہیں ہے گھر کے بغیر سفر بھی تے نہیں ہوتا ہے ہم سفر کے بغیر سکون قلب محسر نہیں ہے گھر کے بغیر کبھی کبھی تو شجر بھی تو باندھ ہوتے ہیں کبھی کبھی تو شجر بھی تو باندھ ہوتے ہیں دکھائی تم کو دیئے ہوں گے کچھ سمر کے بغیر دکھائی تم کو دیئے ہوں گے کچھ سمر کے بغیر معافی سنت رب سنت رسول بھی ہے نہیں چلے گا کوئی کام در گزر کے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم معافی سنت رب سنت رسول بھی ہے نہیں چلے گا کوئی کام در گزر کے بغیر مدافعت کا حسامہ ندیم ساتھ تیرے مدافعت کا حسامہ ندیم ساتھ تیرے قدم بڑھانا ہے تجھ کو کسی ضرر کے بغیر مراج احمد مراج جو کلٹی مغربی بنگال کے معروف شاعر ہیں ان کی گراہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں عجیب بات ہے دستار دی گئی ان کو عجیب بات ہے دستار دی گئی ان کو جو جی رہے تھے مسلسل جہاں میں سر کے بغیر یہ گراہ بنشیر نہیں ہے بلکہ ایک عام سا اس زمین میں شیر ہے کہ عجیب بات ہے دستار دی گئی ان کو جو جی رہے تھے مسلسل جہاں میں سر کے بغیر ڈاکٹر مراج احمد جو کلکتہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کا گراہ والا شیر کچھ اس طرح تخلیخ ہوا ہے کہتے ہیں کہ یہ بے گھری یہ بے گھری تو میری جان لے کے چھوڑے گی یہ بے گھری تو میری جان لے کے چھوڑے گی سکونِ قلب محسر نہیں ہے گھر کے بغیر سکونِ قلب محسر نہیں ہے گھر کے بغیر محترم احسن امام احسن صاحب کے دو شیر سمات فرمائیں دونوں ہی شیر گراہ بن دائیں ہے دل کچھی بڑی انشاندار محلوں میں سکونِ قلب محسر نہیں ہے گھر کے بغیر سکونِ قلب محسر نہیں ہے گھر کے بغیر حویلیوں میں تو آرام ہے مگر احسن حویلیوں میں تو آرام ہے مگر احسن سکونِ قلب محسر نہیں ہے گھر کے بغیر سکونِ قلب محسر نہیں ہے گھر کے بغیر اشرف یاقوبی کلکتہ کے ایک معروف شاعر ہیں جن کے لہجے کی کاٹ کے ایک عرصے سے ہم موتریف ہیں انہوں نے دیکھئے کہ کس طرح گناہ لگائی ہے کما رہا ہوں میں پردیس میں بہت لیکن کما رہا ہوں میں پردیس میں بہت لیکن سکونِ قلب محسر نہیں ہے گھر کے بغیر سکونِ قلب محسر نہیں ہے گھر کے بغیر قیسر امام قیسر گریڈی آج ہرکن سے تعلق رکھتے ہیں ان کی گراہ بھی بڑی خوبصورت ہے عرض کرتے ہیں کہ بٹک رہا ہوں میں دردر تمہاری چاہت میں بٹک رہا ہوں میں دردر تمہاری چاہت میں سکونِ قلب محسر نہیں ہے گھر کے بغیر 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 احمد ندیم موسن ڈوی کٹیہار بیہار سے تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ عرض کیا گیا آئینہ سخن آن لائن کے ایڈمن ہے انہوں نے کس طرح گراہ لگائی ہے کڑکتی دھوپ میں رہتا ہوں میں زمین پہ پڑا کڑکتی دھوپ میں رہتا ہوں میں زمین پہ پڑا سکونِ قلب محسر نہیں ہے گھر کے بغیر محترمہ اتیہ پروین صاحبہ یوپی سے تعلق رکھتی ہے ان کی طرح غزل کے پانچ شیر پیش کر رہا ہوں اگرچہ کہ غزل بہت طویل تھی اور ہر شیر اپنے جگہ پر ایک محسر اور جاندہ شیر تھا اور میں نے اس میں سے پانچ شیر منتقب کی ہے نہیں شجر کوئی باتا کبھی سمر کے بغیر کسی کی غم کی خبر کیا ہو چشمتر کے بغیر خدا ہی خیر کرے آج قوم مسلم کی یتیم لگتی ہے وہ آج راہ بر کے بغیر نظر میں چاند منور نہیں سبب یہ ہے نظر میں جاند منور نہیں سبب یہ ہے سکون قلب محسر نہیں ہے گھر کے بغیر سکون قلب محسر نہیں ہے گھر کے بغیر سفر طویل نہیں ہے حیات فانی کا ہوتی نہیں سکون قلب سکون قلب نہیں ہے مجھے سفر کے بغیر سکون سکون ملتا نہیں ہے مجھے سفر کے بغیر مسافر اپنے تخلص کا پازدار ہو میں سکون ملتا نہیں ہے مجھے سفر کے بغیر یہی رفیق سفر ہے غموں کے سہرہ میں یہی رفیق سفر ہے غموں کے سہرہ میں نہیں ملے گا سکون شیر کے ہنر کے بغیر نہیں ملے گا سکون شیر کے ہنر کے بغیر شارق اجاز اباسی کی خوبصورت گرہ شیر کی اثر آفرین میں اضافہ کرنی والی ہے سواد فرمائیں ملے جو دنیا کا آرام بھی سفر میں اگر سکون قلب محسر نہیں گھر کے بغیر سکون قلب محسر نہیں گھر کے بغیر ہمارے ہزاری باغ اور رانچی کے سفر کے دوران اختر رانچوی صاحب سے ہماری ملاقات ہو چکی ہے ان کی خوبصورت گیا ملاحظہ فرمائیں ارز کرتے ہیں کہ نگر سے لوٹ کے ہم آ گئے ہیں گھر اختر سکون قلب محسر نہیں گھر کے بغیر نگر سے لوٹ کے ہم آ گئے ہیں گھر اختر سکون قلب محسر نہیں گھر کے بغیر مسلح الدین قاظم صاحب کا شمار استاد شورہ میں ہوتا ہے ان کے دو شئے ملاحظہ فرمائیں حوادیسات زمانہ کی گردیشوں سے یہاں حوادیسات زمانہ کی گردیشوں سے یہاں بہت سے لوگ زمین پر رہے ہیں دیکھو گھر کے بغیر زمین کانپنے لگ جائے گی یقین کرو بروز حشر جو ہوگا کسی خبر کے بغیر بروز حشر جو ہوگا کسی خبر کے بغیر محترم انعام الحق صاحب نے بھی جو ایک نوجوان شاعر مصر طرح خوب گرا لگائی ہے ارز کرتے ہیں کہ دگر ہے بات کہ سب کے دلوں میں رہتا ہوں دگر ہے بات کہ سب کے دلوں میں رہتا ہوں سکون قلب محسر نہیں ہے گھر کے بغیر سکون قلب محسر نہیں ہے گھر کے بغیر ناظرین آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جس غزل سے یہ مصرہ لیا گیا ہے اس غزل کو بھی سنا جائے آخر میں ہماری اسی غزل کو ہم آپ کی سمات مصرے کو بطور مصرے طرح ملتخب کیا گیا ہے مطلع ارز کرتا ہوں کہ اگر لبوں پہ ہی ابریں گی چشم تر کے بغیر دعائیں لوٹ کے آجائیں گی اثر کے بغیر دعائیں لوٹ کے آجائیں گی اثر کے بغیر مسافتوں پہ ہو آنکھوں کو دس طرس ایسی مسافتوں پہ ہو آنکھوں کو دس طرس ایسی پیام دل کی ترس نام بر کے بغیر تمہارا پیار غریب الوطن کو حاصل ہے سکون قلب محسر نہیں گھر کے بغیر دھڑک رہا ہے کس بے دلی سے پہلو میں دھڑک رہا ہے کس بے دلی سے پہلو میں سفر محال ہے دل جیسے ہم سفر کی بغیر سفر محال ہے دل جیسے ہم سفر کی بغیر سکون و چین تھا جب تک تھی سادگی مگر اب سکون و چین تھا جب تک تھی سادگی مگر اب نہیں تصور غربت بھی کر رفر کے بغیر نہیں تصور غربت بھی کر رفر کے بغیر عزیز جسم پہ قاتل کو سر پسند نہیں عزیز جسم پہ قاتل کو سر پسند نہیں اگر حیات ہو پیاری تو جی لو سر کے بغیر اگر حیات ہو پیاری تو جی لو سر کے بغیر ناظرین یہ تھا انجمن آئین سخن آن لائن کے ذریعتمام منقض ہونے والا ایک آن لائن مشاعرہ اور اس میں شریک ہونے والے باکمال شورا کے خوبصورت شیروں کا گل دستا ہم رئیس آزم حیدری صاحب اور ان کے رفقہ کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے فکرفان شیر سخن کو اپنے مشاعری کی رودات سے نوازا ناظرین امیت کہ آپ کو یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا اگلے ہفتے ایک اور عدوی شخصیت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کرونا وائرس کی زہریلی فضاؤں میں شکیل مظہری کا جو مرہوم ہو چکے ہیں ایک شیر یاد آ رہا ہے آپ بھی سنتے چلیں اور اپنا دھیر سارا خیال رکھیں سنبھل کے سانس بھرو کانچ ہے ہواوں میں سنبھل کے سانس بھرو کانچ ہے ہواوں میں یہ احتیاط قدا ہے مقام درنے کا یہ احتیاط قدا ہے مقام درنے کا پروگرام کی اس قسط کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیں اور اب عزیز بلگامی کو اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے مصطفیٰ آئے دعوت اور ہدایت کی ایک حسیشہ پک لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے موسیقی